کو حاصل نہ کرنا اور ایک تیسرا سبب وہ یہی کہ نمازوں سے غفلت برتنا فرض نمازوں سے غفلت برتنے کی وجہ سے عموماً آدمی گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ معاشر میں نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں کے پابند ہوں اور اس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہوں جس طرح سے آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں ظاہری اعتبار سے قلبی اعتبار سے اور پورے شعور کے ساتھ پوری آگاہی کے ساتھ ایسا نہیں کہ آپ علیہ السلام نے کسی اور طریقے سے نماز پڑھا لیکن ہم ہیں کہ جل سے جل نماز پڑھ لیں جل سے جل رکو کر لیں اور دھیان کئی اور ہوں جل سے جل سلام پھر کے بھاگ جائیں ایسی نمازی معصر نہیں ہوتی ہیں بلکہ وضو سے لے کر کے پورے شعور کے ساتھ اور نماز جب قبلہ روح ہو کر کے کھڑے ہوں تو پوری آگاہی کے ساتھ وہ کون سا عمل انجام دینے جا رہے ہیں وہ کون سی عبادت انجام دینے جا رہے ہیں وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں وہ کس کے سامنے رکو کر رہے ہیں اور کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں وہ کون سی دعائیں پڑھ رہے ہیں پھر سلام پھیرتا ہے تو یہ پوری نماز میں شعور اور آگاہی ہونی چاہیے اس طرح کی نمازیں یقیناً بڑی مؤسر ہوتی ہیں اسے گناہوں سے بچاتی ہیں آنے والی نماز تک مکمل طور پر بیزن اللہ وہ محفوظ رہتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سویت اللہ عنقبوت میں ارشاد فرمایا اُطلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَحِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز منکر سے فہشکاری سے روکتی ہیں منع کرتی ہیں یعنی نماز میں وہ اثر ہیں نماز کے ذریعے سے آدمی بعمل بنتا ہے اور اگر اس کے اندر واقعی مکمل طور پر اس کی شکل میں ادا کی جائے اس دھنگ سے ادا کی جائے قلبی شعور کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ غافل ہے پورے شعور کے ساتھ اگر نماز پڑھے کیا پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہے شرعی طریقے سے پڑھے اور مکمل نبوی طریقے سے پڑھے تو ایسی صورت میں یقیناً اس کے نماز اتنا اثر دکھاتی ہے کہ وہ آنے والی نماز تک اس طرح کی گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے قرآن مجید نے ایک سبب ہی یہ بتلایا گمراہ ہونے کا قائشات نفسانی پر عمل کرنے کا ایک سبب ہی قرآن نے یہ بتلایا کہ نماز چھوڑنا نماز سے غفلت برتنا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صورت مریم میں انبیاء علیہ السلام کی قصے بیان فرمائے پھر ایک آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام پھر دیگر سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک لفظ میں ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالی نے ایسے لوگوں پر تفسرہ کیا ایسے لوگوں کا حال بیان کیا جو لوگ کے انبیاء علیہ السلام کی تربیت کے بعد دھیرے 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 پھر اس تربیت سے وہ نکل گئے یا آنے والی ان کی نسل نکل گئی اللہ تعالی نے کہا کہا کہ انبیاء علیہ السلام اور جن کو انہوں نے تربیت کی وہ لوگ نکل جانے کے بعد ایسے لوگ ان کے بعد میں وجود میں آئے جو کہ ان دو چیزوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا کہ وہ نمازوں کو زائے کرنے والے ہیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں اور نمازوں کو زائے کرنے والے یہ دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا اللہ تعالی نے یعنی جو بے نمازی ہوتا ہے یقیناً اس کے اندر ایسی گناہ کے کام ہوتی ہی ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بے نمازی بھی ہو اور اس کے اندر اس طرح کی گناہ ہاں کسی میں زیادہ کسی میں کم ہو سکتے ہیں کسی میں زیادہ اور کسی میں کم کوئی اس کے دلدل میں چلا جائے کوئی اوپر اوپر میں رہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ گناہ کے اثرات اس کے اندر ہوتی ہی ہیں اور جو نمازوں میں پکا ہو اور اس کا قلب اسے احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں میں کس کے سامنے شجدہ کر رہا ہوں یہ عمل مجھ پر کتنا فرض ہے اس میں اگر کھوٹ ہو جائے نقص ہو جائے کتنا مہنگا پڑے گا یہ مجھے عمل نمازوں کو ضائع کرنا یہ چیز مجھے کس قدر نقصان پہنچا سکتی یہ ساری چیزیں از اس کے اندر ہوں پھر وہ نماز پڑھے تو ایسی نمازیں اس کے اندر اثر لاتی ہیں ایسی نمازیں اسے برائی سے روکتی ہیں پڑھ لیے اور کبھی نہ پڑھیں یہ ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں شعور سے نہیں پڑھتے ہیں اس کے بقدر ان کے اندر اس طرح کے جراسیم پیدا ہوتے جاتے ہیں